اسلام علیکم آج کی ریسپی بہت زبردست ہے یہ ہے فرنچ فرائز اور یہ ہم بنائیں گے بلکل میک دونلز اسٹائل سے تو چلیں اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں فرنچ فرائز بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے آلو لے لیے ہیں لیند وائس تھوڑے سے زیادہ میں نے دیکھ کر لیے ہیں تاکہ بلکل اسی اسٹائل سے فرنچ فرائز ہمارے بن جائے تو انہیں سب سے پہلے ہم پیل کر لیں گے ہم نے چھیل لیا ہے اور اس کے بعد ہم انہیں کٹ لیں گے لمبائی کے روک میں جس طرح سے فرنچ فرائز ہوتے ہیں پہلے میں ان کے سلائسز کروں گی تھوڑے سے اس طرح سے ٹھیک سے اور اس کے بعد ان کو اس طرح سے لمبائی کے روک میں کٹ لوں گے فرنچ فرائز کے طرح تمام تیار کر کے رکھ لوں گی اس کے بعد ہم انہیں 3 سے 4 مرتبہ بہت اچھے طریقے سے دھو لیں گے اور اس کے بعد بھگو کر رکھ دیں گے اس طرح سے تقریباً آری گھنٹے کے لیے اس دوران میں نے پانی اُبالنے کے لیے رکھ دیا تھا اور تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو یہ کھولتے ہوئے پانی میں ہم انہیں ڈال کر اس طرح سے نکال لیں گے دو سے تین منٹ تک کسی میں پڑا رہنے دیں گے اس کے بعد تمام چپس نکال لیں گے اور کسی بھی ساف سترے کپڑے یا کچن ٹاول وغیرہ پر اس طرح سے پھیلا دیں گے ان کو بہت اچھے طریقے سے پیٹ ڈرائے کر لیں گے تو تمام چپس ہم اسی طرح سے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر نکالیں گے دو منٹ کے لیے اس میں چھوڑ دیں گے اور پھر اس طرح سے ڈرائے کریں گے ہمارے تمام فرائز اس طرح سے ڈرائے ہو گئے ہیں تو ہم نے اس کے اوپر دو ٹیبل سپون کان فلاور ایڈ کیا ہے کان فلاور ہم بہت زیادہ ایڈ نہیں کریں گے بلکل ہمیں اس کی لائٹ سی کوٹنگ کرنی ہے اس کے اوپر تو تمام فرائز کو اس طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں بلکل لائٹ سی کوٹنگ ہے اور ہم نے یہاں پر آئل گرم کر لیا ہے آئل کو چیک کرنے کے لیے اس طرح سے ایک سکیور میں نے اس میں ڈپ کیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے بابلز بن رہے ہیں میڈیم ہیٹ پر ہم نے اسے گرم کیا ہے بہت زیادہ گرم نہیں ہے یہ اب ہم تمام فرائز کو ایک مرتبہ اس میں فرائے کر کے نکالیں گے تو تقریباً چار سے پانچ منٹ تک میں انہیں فرائے کروں گی اور اگر یہ آپس میں جڑیں تو آپ انہیں اس طرح سے الگ الگ کر لیں تو چار سے پانچ منٹ تک انہیں فرائے کرنا ہے میں فرس ٹائم میں اور بہت زیادہ ان کو کلر وغیرہ بلکل بھی نہیں دینا ہے بس چار سے پانچ منٹ تک آپ ٹائم دیکھ کر انہیں فرائے کر سکتے ہیں اور تمام جو فرائز ہیں وہ پھر ہم نکال لیں گے اسی طرح سے فرائے کر کے ایک مرتبہ اب ہم نے یہ تمام فرائز اس طرح سے ایک مرتبہ فرائے کر کے نکال لیا ہے چار سے پانچ منٹ تک اور ان کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر وغیرہ بلکل بھی نہیں آیا ہے ابھی تو آنچ کو ہم تیز کریں گے وہ دوبارہ سے ان فرائز کو اس میں فرائے کریں گے اور تیز آنچ پر انہیں تین منٹ تک کم سے کم آپ فرائے کریں اور اس وقت تک جب تک ان کے اوپر ہلکا سا گولڈن سا کلر نہ آ جائے چاروں طرف سے تو انہیں اچھا سا ہم فرائے کر لیں گے دوبارہ تمام جو فرائز ہیں ہمارے اور فرائز کو فرائے کرنے کے بعد ہم ان کو نکال لیں گے کسی بھی ایبزوربنٹ پیپر پر تاکہ ایکسٹر آئل اس میں جز ہو جائے تو اب ہمارے تمام فرائز اس طرح سے فرائے ہو گئے ہیں ان کے کنارے جب گولڈن نظر آنے لگے ہیں تو اب ہم انہیں نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل سیپرٹ ہو گئے ہیں اور چپک بھی نہیں رہے ہیں آپس میں تو بہت ہی زبردست سے فرائے ہو گئے ہیں ان کو کسی بھی ایبزوربنٹ پیپر پر ہم پہلے نکال لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ان کو سیزن کریں گے تو اس ٹائم آپ چاہیں تو انہیں ریڈ چلی پاوڈر یا کالی مرچ وغیرہ سے سیزن کر سکتے ہیں یا صرف نمک سے بھی سیزن کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر ان کو صرف تھوڑے سے نمک کے ساتھ سیزن کروں گی اور اس طرح سے ہمارے بہت ہی زبردست سے میکڈانلز سٹائل فرائز تیار ہو جائیں گے تو میں نے اس ٹائم صرف تھوڑا سا نمک ان کے اوپر شامل کیا ہے اس طرح سے ضرور میکڈانلز سٹائل کے فرائز بنا کر دیکھئے آپ کو یقینا پسن آئیں گے اور بالکل اسی طرح سے یہ بنیں گے اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ اس ریسپی کو فالو کریں گے تو اس طرح سے میں آپ تمام فرائز کو مکس کر رہی ہوں تاکہ تمام اطراف میں ایونلی ڈسٹیبیوٹ ہو جائے سالٹ اور ان کو پھر میں ایک ڈیش میں نکال لوں گی تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس طریقے سے فرائز بنا کر ضرور دیکھئے گا ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ